موسیقی السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر خیلی سی ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ گلینڈ جو ہے اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہے ایڈرینل گلینڈ تو ایڈرینل گلینڈ جو ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور یہ جو ہے اس کو لائپ سیونگ ہارمون کہتے ہیں یہ بہت ہی امفارٹنٹ ہے اور بہت ہی انفرمیٹیو ٹاپک ہے تو پلیز ویڈیو کو سٹارٹ سے انٹ تک دیکھئے گا جو کچھ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو نہایت بہت ہی آہم ہے آج ہی جو ایڈرینل گلینڈ ہے ایڈرینل گلینڈ کو سوپر رینل گلینڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے سوپر رینل گلینڈ کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہوتا ہے جو کھیڈنی ہے یہ اس کے اوفر سیچویٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو سوفر رینن گلینڈ کا نام دی دیا جاتا ہے اب جو ایڈرینر گلینڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لائپ سیونگ ہارمون ہے لائپ سیونگ گلینڈ ہے یہ کس طرح لائپ سیونگ ہارمون ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے مینٹین کرتا ہے دو وارٹر اور الیکٹرولائٹ کی جو بیلنس ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہوتا ہے بلڈ والیوم اور بلڈ فریشر جو ہے اس کو بھی مینٹین کرتا ہے جو نہائیتی بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کو لائپ سیونگ ہارمون کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو وارٹر ہوتا ہے اور الیکٹرولائٹ بیلنس ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتا ہے بلڈ والیوم اور بلڈ فریشر جو ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اور تیسرا جو اہم کام یہ ہے کہ یہ پریپیر بارڈی ٹو فائٹ اگینسٹ اینی سٹریس سیچویشن مینٹلی اور فیزیکلی مطلب جتنا بھی سٹریس سیچویشن ہے یا کوئی بھی پائٹ اور پلائٹ سیچویشن آ رہا ہے جو مطلب ایسیڈنٹلی آ رہا ہے اس کے لیے باڈی کو تیار کرنا مینٹلی اور فیزیکلی یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ اڈرینل گلینڈ کرتا ہے اس وجہ سے اس کو تو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ لائپ سیونگ ہارمون ہے اور یہ اتنا اہم ہے اگر یہ اپنا سیکریشن دینا سٹاپ کرے اگر یہ اپنا سیکریشن سٹاپ کرے تو تری ٹو پائپ ڈیز میں ڈیت اکر ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی نہایت اہم گلینڈ ہے جو پر لائف ایگزیسٹنس کے لیے نہایت بہت ہی ضروری ہے پھر اس کے بعد آتا ہے کہ یہ کہاں پر ہوتا ہے اس کا جو لوکیشن ہوتا ہے جو کیڈنی ہے اس کی اپنا پورشن پر یہ لوکیٹ ہوتا ہے اور یہ جو لیند ہے 4 سیمٹی میٹر اور ویٹ جو ہے اس کا 4 گرام ہے تو یہ کس طرح ہمارے ساتھ مطلب کیڈنی کی اوپر لوکیٹ ہوتا ہے اگر میں تورہ ڈائیگرامیٹی کریں شو کروں ٹھیک ہو گیا اب اس کا جو اوپر فورشن ہے اپر والا عیسہ اس کے اپر پورشن پر کون لوکیٹ ہوتا ہے اس کے اپر فورشن پر یہ لوکیٹ ہوتا ہے یہ اسی جگہ پر اور اس طرح یہ اسی جگہ پر تو یہ ہمارے ساتھ یہ جگہ اور یہ دونوں ہمارے ساتھ گلینڈ پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ دونوں گلینڈ جو ہوتے ہیں structurally اور functionally different ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو یہاں پر جو گلینڈ ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کہلاتے ہیں ایڈرینہ گلینڈ کیا جی ایڈرینہ گلینڈ کے لاتے ہیں اب اگر اس کا یہ section آپ microscopeی لی دیکھیں یہ والا جگہ تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ایک triangular shape ہوگا اسی طرح سے ایک triangular shape ہوگا اور اس کی بیچ ایک اور section ہوگا اسی طرح سے اب یہ جو internal region ہے یہ والا region یہ ہمارے ساتھ adrenal medola کہلاتا ہے کیا جی adrenal medola اور جو outer portion ہے یہ والا side یہ adrenal cortex کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو مطلب یہ portion ہے یہ جو gland ہے اس کو ایک capsule like structure میں مطلب embedded ہوتا ہے اس کے اردگرد ہوتا ہے یہ والا portion یہاں سے side side پر ہوتا ہے جس کو capsule کہتا ہے اور یہ capsule جو ہوتا ہے یہ diffuse tissue جو ہیں اس سے مطلب بنا ہوتا ہے تو یہ اس کا location ہے یہ دونوں kidney کی اوپر ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ adrenal gland ہے اور اہرے ایک kidney کے اوپر الگ الگ adrenal gland ہے اب یہ adrenal gland جو ہے مطلب different ہوتا ہے different structure and function and different مطلب اس دونوں gland کے الگ الگ function ہوتے ہیں اب یہ اب یہ ہمارے ساتھ جو adrenal gland ہے یہ ہمارے ساتھ two types کے ہوتے ہیں جو different different secretion and different location کے ہوتے ہیں اب اگر ہم اس کی types پہ آ جائے کہ adrenal gland کے type کون کون سے ہیں تو adrenal gland جو ہیں یہ ہمارے ساتھ دو طرح کا ہوتا ہے کتنے types کے two types کے ایک ہوتا ہے ہمارے ساتھ adrenal cortex ایک ہے ہمارے ساتھ adrenal cortex اور دوسرا ہمارے ساتھ adrenal medola ٹھیک ہو گیا یہ جو adrenal cortex ہے یہ 80% مطلب 80% activity جو ہوتی ہے adrenal gland کی وہ adrenal cortex کرتا ہے اور 20% جو ہوتا ہے یہ adrenal میٹولا کرتا ہے اب یہ جو ہوتا ہے adrenal cortex یہ کہا سے ڈیوالف ہوتا ہے مطلب پروڈیوز کہا سے ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ڈیوالف رام رینل ٹیویول یا رینل ٹیشو رینل ٹیشو جو ہوتے ہیں یہ وہاں سے ڈیوالف ہوتا ہے اب جو اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سٹیرائٹ سے بنے ہوتے ہیں کس ٹیشو سٹیرائٹ سے بنے ہیں تو اس وجہ سے اس کو سٹیرائٹ اور یہ adrenal cortex میں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا نام پڑ جاتا ہے cortico steroid یا cortico quads اب دوسرا جو ہے ہمارے ساتھ adrenal میڈول یہ کہا سی ڈیوالف ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ میڈول ٹیشو سے ڈیوالف رام میڈول ٹیشو اور جو ہرمون یہ پروڈیوز کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سٹریس ہرمون اب یہ دو گلینز ہیں ڈیپرین ٹائپس کے ہیں اور ڈیپر 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 پرنشن کرتے ہیں ایڈرینل کارٹکس جو ہوتا ہے یہ 80% اکٹیویٹیز آب دی ایڈرینل گلین کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ لارج سائٹ پر دوتا ہے اور یہ ڈیوالف ہوتے ہیں رینل ٹیشو سے اور یہ جو ہرمون پروڈیوز کرتے ہیں جس کو کارٹیو کوائٹس کہتے ہیں دوسرا ہمارے ساتھ ہے ایڈرینل میڈول یہ ہمارے ساتھ 20% فانکشن اکٹیویٹی شو کرتا ہے اور یہ نیورل ٹیشو جو ہوتے ہیں وہاں سی ڈیوالف ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ جو ہرمون ریلیز کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہرمون اب ہم ایڈرینل کارٹکس جو ایڈرینل میں ڈول آتا تو ایڈرینل کارٹکس جو ہے اگر ہم اس کی ڈیگرامیٹی مطلب اگر مائکروسکوپک میں دیکھ سکے تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ ایڈرینل کارٹکس ہے اگر اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا جائے تو اس طرح سٹرکچر ہوگا اس کا جو آؤٹر فورشن ہے یہ ہمارے ساتھ کہلاتا ہے زونہ گلو میرولوسا زونہ گلو میرولوسا جو ہے یہ مطلب ایڈرینل کارٹکس تین طرح کے ہرمون سیکریٹ کریں گے اس آؤٹر فورشن کون سا ہرمون ریلیس کرے گا مائن ریلو کوارٹیکوائیڈ ہرمون اور دوسرا ہمارے ساتھ جو میڈل والا فارٹ ہے زونہ پاسی کولیٹ یہ ہمارے ساتھ گلو کوارٹیکوائیڈ جو ہے یہ ہرمون ریلیس کرے گا اور جو تھر فارٹ ہے ہمارے ساتھ مطلب موسٹ اینر فارٹ ہے ہمارے ساتھ زونہ ریٹیکولیرس یہ ہمارے ساتھ سیکس ہرمون کو سیکریٹ کرے گا آپ اس کو قوارٹیکو سٹیرویڈ کا نام دی جاتا ہے یہ جو ہمارے ساتھ سٹیرویڈ ہرمون سے بنا ہے آپ اس 呢 ٹھ سیکس دی گئے ہیں اب اس کو جو نام پڑ گئے ہیں مائنریلو اس طرح گلوکو اور اس طرح سکس یہ اس کی نیچر اور اس کی پنشن کی وجہ سے دیئے گئے ہیں یہ جو ہوتا ہے مائنریلوکوارٹیکوائیڈز وارٹر پلس الیکرولائیڈز کی جو بیلنس ہوتی ہے وہ کرتا ہے اور جو گلوکوارٹیکوائیڈز ہے مطلب جو گلوکوز کی میٹابالیزم ہے وہ کرتا ہے اور سکس ہارمون جو ہوتا ہے یہ سکس کریکٹر جو ہوتے ہیں male and female میں وہ فروموٹ کرتے ہیں تو اب ہم جو آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں adrenal cortex کا the first ہارمون جو ہی سیکریٹ کرتا ہے تو اس کا جو first ہارمون ہے وہ ہمارے ساتھ ہے مائنریلوکوارٹیکوائیڈز مائنریلوکوارٹیکوائیڈز جو ہے یہ ہمارے ساتھ the life saving ہارمون ہے اب ہم اس adrenal cortex میں جو first ہارمون ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مائنریلوکوارٹیکوائیڈز منریلو کوارٹوکائٹ جو ہے یہ لائپ سیونگ ہارمون ہے کون سا ہے جی یہ ہمارے ساتھ لائپ سیونگ ہارمون ہے یہ باتیں یاد رکھنا ٹھیک ہے لائپ سیونگ ہارمون ہے اب لائپ سیونگ ہارمون کس طرح ہے لائپ سیونگ ہارمون اس وجہ سے ہے کہ یہ جو وارٹر اور فلس الیکٹرولائٹ کی جو مطلب بیلنس ہے اس کو برقرار رکھتا ہے وارٹر پلس الیکٹرولائٹ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بلڈ فریشر اور بلڈ والیوم جو ہے اس کو منٹین کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کو لائپ سیونگ ہارمون کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں وارٹر پلس الیکٹرولائٹ اور ساتھ ہی ساتھ بلڈ فریشر یہ نہائیت ہی اہم ہے کہ ہیومن ایگزسٹ کرسکے ہیومن کی لائپ برقرار رکھ سکے تو یہ ہوتا ہے مائنرلوکوارٹکائٹز یہ ہارمون اس کو مینٹین کرتا ہے اب اس کا جو بیسک ہارمون ہے یہ ہمارے ساتھ الڈوستیرونز سٹیکریٹ کرتا ہے الڈوستیرون یہ نام اس کو اس وجہ سے بڑھ گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو وارٹر پلس الیکٹرولائٹ کی بیلنس ہے اور بلڈ فیشر اور بلڈ واریوم ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اس وجہ سے یہ ہارمونز سٹیکریٹ کرتا ہے الڈوستیرون کا نام پڑھ گیا ہے اب یہ الیکٹرولائٹ پر کس طرح ایکٹ کرتا ہے مثال کے طور پر ہمارے ساتھ الیکٹرولائٹ ہے ایک طرف سوڈیم اور دوسری طرف ہمارے ساتھ ہے پوٹاشیم جس کو میں کے سے ریفریجن کروں یہ جو سوڈیم ہے یہ ہمارے ساتھ ری ایبزارپشن کرے گا سوڈیم کا کیا کرے گا ری ایبزارپشن کرے گا کون یہ ہمارے ساتھ ایڈرینل کارٹکس کا جو فارس ہے مانڈرل اکوارٹی کارٹس یہ سوڈیم کا ری ایبزارپشن کرے گا اور پوٹاشیم کو کیا کرے گا экسریٹ کرے گا ایکسریٹ کرے گا کس چیز کا پوٹاشیم کا مطلب اگر بلڈ میں سوڈیم کا ایبزارپشن ہو رہا ہے یہاں اس کے ایبزارپشن جب یہ سوڈیم کیا مطلب سوڈیم ایبزارپ ہو گیا تو ساتھ ایسات بلڈ فریشر جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ مطلب بڑھتا جائے گا اگر کم ہو گیا ہے اور اگر پوٹاشیم جو ہے یہ ایک سریٹ ہوتے ہیں تو جو الیکٹرولائٹ کا ایکشن ہوتا ہے وہ اسی طرح بلڈ والیوم کو مینٹین کرتا ہے ساتھ ساتھ جو پوٹاشیم ہے اس کا ڈارک ریلیشن ہے الڈوستیرون کے ساتھ کس طرح یہ ڈارکلی پروپورشنل ہے کس جس کے ساتھ الڈوستیرون کے ساتھ کون یہ پوٹاشیم اگر پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہو جاتا ہے تو الڈوستیرون بھی اپنی سیکریشن زیادہ کر دیتا ہے اور اگر پوٹاشیم کی سیکریشن کم ہوتا ہے تو الڈوستیرون بھی اپنی سیکریشن کم کرتا ہے تو یہ مطلب الڈرینل کارٹیکس کا جو فارٹس تا فرسٹ ہارمون سیکریٹ کرتا ہے مائنڈرلو کارٹیکوائیڈ تو یہ اس کا تھوڑا بیگراؤن تھا کہ یہ کس طرح ایکٹیویٹی کرتا ہے کس طرح مینٹین کرتا ہے ہیومن باڈی کی بلڈ واریوم اور بلڈ فیشر کو اور الیکٹرولائٹ پر کس طرح ایکشن کرتا ہے سیکنڈ ہارمون ہے ایڈرینل کارٹیکس کا تو پسٹ ہم نے کہا مائنڈرلو کارٹیکوائیڈ اور جو سیکنڈ ہے ہمارے ساتھ گلوکوکوارٹیکوائیڈ یہ گلوکوکوارٹیکوائیڈ جو ہے اس کو لائپ پروٹیکٹنگ ہارمون کہا جاتا ہے اور جو فریویس تھا مائنڈرلو کارٹیکوائیڈ اس کو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ لائپ سیونگ ہارمون ہے اب یہ گلوکوکوارٹیکوائیڈ جو ہے لائپ پروٹیکٹنگ ہارمون کس طرح ہے یہ جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ مطلب فریوینڈ فرام ٹراما اینڈ سٹریس مطلب اگر کسی کو سٹریس سیچویشن ہوتا ہے مطلب لائپ میں مختلف قسم کی حالات آتے ہیں تو جو سٹریس سیچویشن ہوتا ہے پیر ہوتا ہے ایموشن ہوتا ہے یا انفلیشن ہوتا ہے تو اس دوران جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ گلوکوکوارٹیکوائیڈ سے گلوکوکوارٹیکوائیڈ جو ہارمون ہوتا ہے یہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے باڈی کو اس ڈیپرنٹ ایکٹیوٹی سے ڈیپرنٹ لائپ تھرٹنگ ایکٹیوٹی سے تو اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ لائپ پروٹیکٹنگ ہارمون ہے اب اس کو یہ گلوکوکوارٹیکوائیڈ کا نام اس وجہ سے دیا گیا کہ یہ جو اکٹ کرتا ہے یہ ہمارے ساتھ گلوکو میڈا فالیزم جو ہے اس پر اکٹ کرے گا اب اس کے تین طرح کے انزائمز ہیں ایک ہے کارٹیسول دوسرا ہے ہمارے ساتھ کارٹیکو سٹیرون اور تر نمبر جو ہے اس کا کارٹیسول اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ ہمارے ساتھ کاربن 21 مطلب 21 کاربن سی یہ بنا ہوتا ہے تو یہ گلوکو کارٹیکوائٹ جو ہے اس وجہ سے لائف پروٹیکٹنگ کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب لائف کو پروٹیکٹ کرتا ہے ڈیفرن سٹریس سیچویشنز میں ڈیفرن ٹراما سیچویشنز میں اب جو ہے مطلب جو گلوکو کارٹیکوائٹز ہیں تو یہ مطلب جو گلائکو جن ہوتے ہیں جو ایکسٹرا گلوکوز ٹور ہوئے ہوتے ہیں مطلب ہمارے ساتھ کس طرح ایکٹ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ گلائکو جن ہے کیا جی گلائکو جن ہے تو اس کی بریک ڈاؤن کرتا ہے کس چیز میں گلوکوز میں فروٹین ہوتے ہیں اس کی بھی بریک ڈاؤن کرتا ہے امائنو ایسٹ میں اور اسی طرح ٹرائی گلائسی لائیڈ ہے جو ایک لیپڈ ہے اس کو فیٹی ایسٹ وغیرہ میں اس کی بریک ڈاؤن کرتا ہے اب یہ تین مطلب ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں جو لائپ کو مینٹین کرتا ہے جو گلائکو جن ہے اس کو مطلب گلوکوز میں کرون کرتا ہے اور فروٹین جو ہوتا ہے اس سٹریس سیچویشن یا ٹرامو سیچویشن میں اسی وقت یہ کام کرتا ہے تو پروٹین کو امائنو ایسٹیڈ میں کنورٹ کرتا ہے اور ٹرائی گلائسی لائیڈ کو پیٹی ایسٹیڈ میں کنورٹ کرتا ہے یہ سارا کا سارا پاسس کس لیے ہوتا ہے یہ سارا کا سارا پاسس which stands the life کہ مطلب لائپ کو exist کر سکے and remove or decrease the stress situation تو یہ اس وقت جیسے ہیں گلوکو کورٹیکوائٹ جو ہے مطلب ایکٹیویٹی کرتا ہے اب گلوکو کورٹیکوائٹ کے بعد جو ہمارے ساتھ تر ہارمون سیکریٹ کرتا ہے ایڈرینل کارٹیکس تو وہ ہیں ہمارے ساتھ سکس ہارمون تو سکس ہارمون کون سے ہوتے ہیں مطلب جو ہمارے ساتھ سکس کریکٹر ہوتے ہیں اس کو maintain کر سکے تو یہ ہمارے ساتھ ایک release کرتا ہے endosterone sorry endrogen اور دوسرا ہمارے ساتھ ہوتا ہے estrogen and progesteron ٹھیک ہو گیا یہ جو endrogen ہے یہ male کریکٹر کو promote کرتا ہے یا male کریکٹر کو promotion میں help کرتا ہے یہ male کریکٹر اس میں آتا ہے basically testosterone یہ male کریکٹر جو ہوتے ہیں مطلب جب poverty ہو جاتی ہے تو male کی جو different secondary sexual character ہے اس کی development میں help کرتا ہے اور جو estrogen ہے اور progesteron یہ female hormone ہے جو female secondary sexual character ہوتے ہیں سیکریٹ hormone ہے جو endrogen ہوتے ہیں male میں ہوتے ہیں اور female estrogen کی stimulations اور اس کی development میں help کرتا ہے تو dear student امید ہے آپ کو یہ تک سمجھ آ گیا ہوگا پلیز اگر آپ کی ذہن میں کوئی question ہے تو comment سیکشن میں ضرور کیجئے اور ساتھی ساتھ یہ topic میں میں آپ کو concept دیا آپ بک میں اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر اس کے بارے کوئی question تو comment سیکشن میں مجھ ضرور کیجئے Thanks for watching